موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالبات سے تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیب چینل میں امیب کرتا ہوں آپ کو خیاری سے ہوں گے خوش ہوں گے خوب اچھے سے اپنے پرندوں کا خیار رکھ رہے ہوں گے جناب تو جناب آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ دکھ والی کہہ لیں کہ پرندے کا ایک کا میرے کا نقصان ہوا ہے تو وہ بتاتا ہوں نقصان کیسے ہوا ہے جو بھئی چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پہلے چلتا ہوں آپ کو پرندہ دکھاتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے تو یہ جناب پرندہ آپ کو نظر آرہا میرے آپ نے ٹھیک ہے جی میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویچارے کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ میں نے پنجرہ اپنا کھولا ہے صبح کے ٹائم تو یہ ٹھیک پانچ منٹ کے بعد نا جناب تڑپنا شروع ہو گئے میں ایک منٹ بیٹھ کے ایزی ہو کے پھر بناتا ہوں لیں جی دوستو یہ پرندہ دیکھیں میرا دوباز پرندہ تھا سلیٹی کلر میں کاسنی کہہ لیں تو اس کی دو چوین بھائیوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہوئی تھی کہ یار ہمیں سیل کر دینا تو یہ بچے پالا تھا بچے پال کے یہ فری بوا تھا کچھ دن ہی ہوئے تو پکا لکوا تھا اس کو پہلے یہ وائرس سے بچ گیا تھا یہ پٹھا تھا تب تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی دکھلا معاملہ شیئر کرنا اصل مقصد تھا نئے دوستوں کو بتانا کہ جناب کئی مرتبہ ہوتا کہ کبوتر بالکل تندرست بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہارٹ اٹیک سے مار جاتا ہے ٹھیک ہے زندگی موت جو جہاندار ہے اس نے مرنا بھی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ بیماری سے ہی مرے بیسے بھی پرندے مر جاتے ہوتے ہیں تو میرے پاس تو یہ سولہ ستالہ سالوں کے جو ایکسپیرینس ہے اس میں یہ کافی کیس نظر آئے ہیں مجھے میرا مین کبوتر جو لمبی والا تھا وہ بھی ایسے ہی تھا بت سے رہ گیا ہوا تھا لیکن اس کو میں نے جب دوزار سولہ کی بات ہے تسمبر کی اس کو میں نے پکڑ کے ہاتھ سے چھوڑا پھٹی کے اوپر بیٹھا اس کے بعد وہ پلٹ کے میں باہر نکلاؤں تو وہ پیچھے کہتے ہیں جی بچے کے وہ کبوتر آپ کا مر گیا ہوا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے میں کس کو بلیم کروں تو کئی بار ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ دوست بھائی شوک کر رہے ہیں کسی دوست کے آدمی کبوتر مر گیا ہے تو انہوں نے اس کو بلیم کرنا شروع کر دی یہ انہیں زیادہ دبا دیتا ہے فلاں کر دی ہے ٹینگ کر دی ہے تو یہ قدرتی طور پر موت جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ زندگی بھی اور موت بھی ٹھیک ہے تو یہ اس شوک میں اتار چڑھا ہوتے رہتے ہیں یہ شوک کا حصہ ہے اگر یہ نہ ہو پرندے مرے نہ لگڑ نہ اٹھائے بلیاں نہ کھائیں بیماری سے نہ مریں تو یہ جناب دنیا میں جت حساب سے ان کی بریڈ چل رہی ہے نا لوگ بھائی شوک کر رہے ہیں دوست بھائی تو دنیا میں کبوتر ہی کبوتر ہو جائے تو اب یہ میرے سامنے مرہا ہے میں اس کا کسی کو بلیم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے سامنے مرہا ہے تو آپ دوستوں کو بھی یہی بتانے کا مقصد ہے کہ اب میں کس کو مطلب اگر میں کہوں کہ یہ کسی نے کچھ کر دیا یہ ہو گیا فلان ہو گیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے باقی کبوتر نہ بیمار تھا بلکل اوکے تھا یہ پیچھے اس کی جگہ دیکھ سکتے ہیں بیٹھوں والی اگر بیمار ہو تو جناب کبوتر نہ بیٹھیں کر رہا ہوتا ہے کوئی گرین کوئی سفید کوئی پیلی شیلی یہ وہ کوئی چکر نہیں ہے نیچے پیچھے پروں میں لگی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ پنجوں کی ابھی مومنٹ ہے یہ پانچ سے سات منٹ ہوئے ہیں اس کو مرے گئے ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو بنانا مقصد صرف یہ تھا جو نئے دوست بھائی اس شوک میں آ رہے ہیں تو ایسا بھی ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں وہ اس ٹائم میرے پاس موبائل ہوتا ہے جس ٹائم یہ تڑف رہا تھا تو میں اس کی بھی ویڈیو بنا دیتا کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں ہے آپ کے سامنے پرندہ آپ کا تڑف کے مار جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ اس شوک کے اندر جو ہے نا بلکہ پرندوں میں جو بھی پرندوں کا شوک کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ایک معاملہ تھا دکھ والا ہے یہ لیکن دکھ میں اب یہ نہیں کرنا کہ جناب باپ شور مچانا شروع کر دے تو کسی کو کہنا بلیم کرنا شروع کر دیں یا کہا تھا جی میری قسمت ہی خراب ہے یہ اپلانے یہ شوک کا حصہ ہے تو اچھے نہیں مرنا ہے اچھے نہیں جانا ہے اچھے سے ہی سارا کچھ ہونا ہے تو موسٹلی ایسا اچھے پرندوں کے ساتھ ہوتا ہے کئی بار نظر بھی لگ جاتی ہوتی ہے ہو سکتا ہے نظر لگ گئی ہو لیکن ہو سکتا ہے کنفرم نہیں ہے باقی ایڈ دی انڈ یہی ہے کہ جناب اس کو ہارڈ اٹیک ہی کہیں کیونکہ دل مند ہوگے اس کا تو اس کو ہارڈ اٹیک کہیں گے ایسے بھی پرندہ مار جاتا ہے تو ایسے حالات میں آپ نے کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں سبر کریں اور خوش رہیں انجوائے کریں اس کو یہ شوک کے اندر چلتا رہتا ہے تو اس شوک کا جو بینیفٹ یہ ہے کہ جناب اس میں آپ کو نہ تیار رہنا چاہیے اگر آپ کسی کمپیٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچ رکھنی چاہیے کہ آپ نے ہارنا بھی ہے ٹھیک ہے کسی سے آپ نے بازیاں لگائی ہیں ویسے میں بازیوں کے خلاف ہو لیکن اگر آپ نے بازی لگائی ہے تو لگاتے وقت یہ خصوصی خیال لکھیں کہ جناب آپ نے ہارنا بھیا اور ہار کے بعد آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ آپ ادا کر سکے ٹھیک ہے جی ویسے میں بازیوں کے حق میں نہیں ہوں لیکن کسی سے آپ اگر لگا رہے ہیں تو اس حساب سے لگائیں اپنی جیب کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھلائیں تو جتنی آپ کی حیثیت ہے گنجائش ہے جیب اجازت دیتی ہے اس حساب سے آپ بازی لگائیں اور ہار کو سامنے رکھیں کیونکہ ہار کو اگر جو بندہ سامنے نہیں رکھتا پھر اس کو کوئی بھی گیم ہونا تو اس کو بڑا کہلیں کہ ٹینشن بنتی ہے اس کے لیے اس کو ڈپریشن کا وہ بندہ شکار ہوتا ہے کہ یار میں ہار گیا ہوں میں یہ ہو گیا ہوں جب آپ پہلے ہی ہار اپنے ذہن میں رکھی ہو گئی کہ یار اس میں میں نے ہارنا بھی ہے تو پھر آپ کو وہ اتنا ایشو نہیں بنتا ٹھیک ہے تو جو شو کر رہے ہیں جس چیز کا بھی آپ پرندوں کا کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو دلبرداشتہ وقتی طور پر تو بندہ ہوتا ہے یہ یار میرا نقصان ہو گیا لیکن اس میں آپ نے صبر سے کام لینا انشاءاللہ اس کا بہتر نعمل بدل عطا ہوگا آپ کو کیونکہ یہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نفع نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے آپ نے بس کوشش کرنی ہوتی ہے تو کئی بار ہوتا ہے کہ بندے کو موقع بھی نہیں ملتا کہ بندہ اس کا کوئی حل کر سکے اب یہ ایسے ہی اس پرندے کے ساتھ ہوا ہے کہ جناب میرے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے مر گیا ایک ہوتا ہے کہ بندہ ناموجود ہو تو مر جائے پرندہ وہ ایک الگ ہی سین ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ سامنے ہے کہ جناب یہ طرف کے مر گیا میرے سامنے تو میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکا اب یہاں پہ بندہ بے بس ہے تو اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جناب انسان کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتا صرف اور صرف کوشش کئی بار ہوتا ہے کہ کوشش کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تو امید ہے آج کا جو میسج تھا مین یہی تھا کہ آپ نے اس شوق کے اندر ایک تو اپنا کوئی بھی شوق ہے نا آپ کا مطلب میں تو اس کی بات کروں گا آپ نے کوئی بھی شوق اگر کرنا ہے تو اس میں آپ نے اس کے مطلب اگر آپ مقابلہ کسی سے کر رہے ہیں تو اس کو ہار کو بھی آپ نے مدد نظر رکھنا ہے کہ یار اگر میں ہارتا ہوں تو کیا ہوگا اور جیت پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے وہ خوشی الگ ہوتی ہے لیکن آپ ہار اگر ذہن میں رکھیں گے اگر آپ پھر ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی کہہ لو کہ جب آپ نے ساری جیتی بنائی ہو تو اس دورانی میں آپ کو اگر ہار کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کوشش کرے اور ہمیشہ جیتی اس کے اسے میں آئے ہار بھی کئی بار سامنے آتی ہے اور ایسے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہ جناب بازی لگا کے بعد میں وہ پہلے ہی جیت کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایڈ دی ٹائم وہ ہار جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ جناب لڑائی جگڑا یہ وہ بڑا کچھ ہوتا ہے تو ہار کو مدنظر رکھ کے چلیں اس شوک کے اندر جب آپ پرندہ خریدتے ہیں یا دس ہزار کا گرید ہے چاہے آپ نے ایک ہزار کا چاہے دو ہزار کا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس وہ مر جاتا ہے تو آپ اس کو بلیم نہ کریں جس نے آپ کو دیا ہے کیونکہ یہ موت زندگی موت کسی ٹائم بھی آ جاتی ہے تو جب آپ نے پرندہ لیا ہے تب ہی آپ دیکھ دیکھ کے لیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے دس ہزار کا پرندہ لیا ہے تو اس نے مرنا نہیں ہے مرنا سب نے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی نئے دوستوں کے لیے پرانے دوستوں کو تو اس شوک میں آئیڈیا ہوگا ایسی چیزوں کا میرا یہ چھوڑ تقریباً ابھی سولہ ستارہ سال کا شوک ہے تو اس میں یہ کافی سارے واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں تو جو دوست بھائی بنانے شکی ہیں ان کے پاس تو لا تعداد واقعات ہو گئے تو امیدہ جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ